بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر کا ستائیس بان سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتابِ اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی عمر کے لیے یہ آواز نہائیت نامنوس تھی اس لیے سخت برہم ہوئے یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی عورت مسلمان ہو گئی تھی اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے بسینہ کے سوا اور جس جس پر قابو چلتا اس کو بھی مارنے سے دریگ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدل نہ کر سکے قریش کے دو سرکردہ سربراہوں میں ابو جہل اور عمر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی یعنی اے اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر مگر یہ دولت تو اللہ تعالیٰ نے عمر کی قسمت میں لکھ دی تھی ابو جہل کے حصے میں کیوں کرا تھی اس دعا مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانسار بن گیا یعنی عمر کا دامن دولت ایمان سے بر گیا تاریخ و صیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں احتلاف ہے ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر عرباب تفسیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے راہ میں اتفاقا نائم بن عبداللہ مل گئے ان کے تیور دے کر پوچھا حیر تو ہے بولے محمد کا فیصلہ کرنے چاہتا ہوں انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو حبر لو خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں پوراں پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے وہ قرآن پڑھ رہی تھی عمر کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کی اجزاء چھپا لیے لیکن آواز عمر کے کان میں پڑھ چکی تھی بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی بولیں کچھ نہیں انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو یہ کہہ کر بہنوئی سے دستو گریبان ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی خوب خبر لیں یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا بولیں عمر جو کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا ان الفاظ نے عمر کے دل پر خاص اثر کیا بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کے جسم سے خون جاری تھا اسے دیکھ کر فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناو فاطمہ نے قرآن کے جزا سامنے لا کر رکھ دیئے اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ تھی سب بہل اللہ ما فی السماوات والارد زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوا جاتا تھا یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کے مقان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے عمر نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دست تک تھی چونکہ شمشیر بقف تھے صحابہ کو تردد ہوا لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو مخلسان آیا ہے تو بہتر ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا نہائیت حضور کے ساتھ حرز کیا ایمان لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساحتہ اللہ اکبر کا نعرہ اس بلند آواز سے لگایا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں یہی روایت تھوڑے سے تگیر کے ساتھ دار کتنی ابو یالہ حاکم اور بہکی میں حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے